وہ بنیاد جو ہم نے کرنا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ہم نے جی جی ہو رہا ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے نہیں ہوتا آپ کی طرف ہم الگ موبائل سے کر رہے ہیں ہمارا کیمرہ چل رہا ہے وہ ریکارڈنگ آپ کو آویلیبل ہوگی بس تو نہیں ہو ریکارڈنگ اب ہم نے آپ کے جو لیکچر کا سیشن لیا ہے اس میں آرنائن کلاسز جو ہیں یہ سب سے بڑی فائدہ بات یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی فیمیلز ہیں وہ پجاب میں کسی کسی جگہ سے کوئی کہاں سے ہے کوئی کہاں سے دو چار لوگ ہمارے یہاں سے اسی سیشن میں بلوچستان سے بھی شامل ہوئے ہیں کیونکہ بلوچستان میں بھی اب اس سیٹی آئی ہوئی ہیں تو الحمدللہ کہ آپ کو کسی کے پاس نہیں جانا پتا جس ایک پیکش کرتے ہیں اور آپ کو گھر کے اندر آپ کو یہ ساری فیسیلٹی ملتی ہے اور یاد رکھیں کہ انسان پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے بعض کب اس کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا کہ چیزیں پڑھنی ہیں ایک ہوتی ہے اندہ دھنتی آ رہی ہیں وہ لوگ کرتے رہتے ہیں تو اس چیز میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ الحمدللہ پجاب یونیورسٹی کے مطابق اور باقی یونیورسٹیز کے مطابق جو سلیبس ہے اس کے مطابق آپ کو تو دا پوائنٹ تیاری ہم نے کروانی ہے کیونکہ ہم دو سال کا سلیبس ہے اس کو ہم کوئی دو مہینے میں مکمل نہیں کر سکتے میکسیمم میکسیمم چیزیں وہ کر سکتے جو آپ کے ریٹن کے لئے فائدے ماں دو اب معذرت کے ساتھ ہمارے اکثر دو طلبات ہیں اب ان کو دیکھیں تو فیزیکل ایڈوکیشن ہمارے ہاں جو سٹینڈرڈ 70% لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ تو ہے ہی اردو میڈیوم اب اس وقت کیا جب ایڈوکیٹرز میں سیٹے بہت زیادہ تعداد میں آتی تھی تو اب انہوں نے ایڈوکیٹر میں کہا لیا باس کو ٹیس بھی پاس اب اردو والوں کو انگلیوم میں کرنا مشکل ہوئے نہیں ہیں چیزیں آسان ہیں اور انگلیوم کوئی مشکل نہیں آتے بڑی آسان سی آئے گی وہاں پہ چیزیں آپ کو سمجھ آئے گی مگر جب تک تھوڑا سا سلیب آپ اس کو انگلیوم میں نہیں کور کریں گے اس وقت تک یہ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے لہٰذا آپ گروپوں میں تو چار پانچ جو گروپوں میں چانتے پھریں گے اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے پلیز میری بات آپ توجہ سے سن لیں کہ جو بھی آپ کے پاکس بکش ہیں اس کو آپ اپنے پاس رکھیں اور ابتدا کرنی ہے میری یہ ریکویسٹ مان لیں ابتدا کرنی ہے آپ نے نائن ٹین سے کیونکہ یہاں پہ نہ صرف آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے بلکہ اس سیشن سے آپ ہم ساتھ ساتھ انٹریو کے سلسلے میں بھی آپ کو مکمل تیاری کروائیں گے اور اب جب آپ نائن ٹین سے نکلتی ہے نا تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری ٹرمز جو ہے وہ کلیر ہونا شروع ہو جاتی ہے بیس بنے گی بیس کی اوپر آپ کھڑے ہوتے جائیں اور ایسے ہی پھر نائن ٹین کی اوپر جو بعد آپ نے گیاروی اور باروی کے اندر جو فیزیکل ایڈوکیشن ہے اس کو آپ پڑھتے جائیں ٹھیک ہے گیاروی اور باروی کے اندر فیزیکل ایڈوکیشن کا آپ کا بہت اندہ سلیبس ہے اور اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں وہ کلیر باسکات آپ نے انٹر میں میل کی اور فی میل کی تھوڑی الگ الگ سلیبس ہوتا ہے چونکہ اس وجہ سے ان کا پیپر بھی الگ الگ بنتا ہے تو اس لحاظ سے آپ نے ان ساری چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے ان کو دیکھ رہے کے بعد جہاں پہ پکتا ہوگی یہاں پہ دیکھ لیا اور چیزوں کو ابھی آپ نے ماروزی بکس کو ہاتھ نہیں لگانا یہ میری روکست ہے ماروزی بکس کو ہاتھ نہیں لگانا جس کی بنیاد پر آپ کو وہ سوالات کروائیں گے جو الحمدللہ اور انشاءاللہ جو پیپر میں آنے والے ہیں اور اسی کلاس کا آپ کو سب سے زیادہ یہی فائدہ ہے کہ ایک آپ کو سمت متیر ہو جائے گی آپ کو ایک داریکشن ملے گی کہ آپ نے چلنا کس طرف ہے اور کیسے چلنا ہے ہم آپ کو پہلے پڑھائیں گے اس پیٹرن پر آپ نے خود بھی شروع کرنا دے کہ جب تک آپ ساتھ نہیں دے گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم زیرو ہیں یہ آپ نے ہی کرنا ہے اور انشاءاللہ جو آپ کو ایک ٹارگٹر کام جو ملتا ہے اس کلاس میں آپ نے اس کو ٹارگٹ سمجھنا ہے کہ آج یہ شور ہے کہ میں اتنا کام کرنا ہے اور جب آپ کو کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے یہ بڑی آسان زیجید ہوتی ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی بعض کاتھ نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے مگر نیٹ کے اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں نیٹ الحمدللہ صحیح چل رہا ہے ٹھیک ہے تو بعض کاتھ آج کا تھوڑا سا مسئلہ ہے پورے پاکستان میں ہے تو کسی بھائی بہن کی کلاس اگر مش ہو جاتی ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کلاس کے مکمل نورز اور اس کلاس کا پورا لیکچر جو ہے وہ آپ کو ریکارڈ فارم میں ملے گا وہ آپ ایک دو دن بعد یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے وہ تب بھی آپ سور سکتے ہیں باقی نائٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کلاس اٹینڈ کریں اور ان کلاس میں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کو آپ لازمی دیکھا کریں اور باہر لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کلاس کا فائدہ نہیں ہے تو الحمدللہ میرے گروپس میں سے آپ کوئی سکتے ہیں جو لوگ مشہدیاری کرتے رہے ہیں کہ ان کلاس میں کتنا زیادہ ان کو فائدہ ہوا ہے اور ہمارے الحمدللہ ایک سو آٹھ لوگ جو ریٹن کالیفائی کر جانا ہے یہ عام عمولی سی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے اور سکالرس کی محلت ہے ان کو ایک سمت دی ہے اب ایم اے کا سلیبس اتنا بڑا ہے ایم اے فیزیکل ہے جوگیشن کا سلیبس بہت بڑا ہے اب کس کس کو کریں اب ہم نے آپ کو اس سبجیکٹ میں سے آپ کو تھورلی گزارنا ہے سبجیکٹیو پڑھا کے اوبجیکٹیو کلیر کروائیں گے کیونکہ جب چیزیں سبجیکٹیو پڑھی ہوتی نا تو اوبجیکٹیو کلیر ہو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں تیاری میں دیکھیں نا ہمارے لوگ تیاری میں کرتے ہیں کہ کوئی ایک تو دوگر کی علمی والوں کی یا کاروان کی یا بھٹی سنس کی کوئی ایک تو کتاب لے آئے لیں جی اس کو پا لیے اور کہتے ہیں کہ ٹیس کلیر ہو جی ایسا تو نہیں ہوتا جب آپ کو کنسپٹی نہیں کلیر ہے تو پھر آپ کیا کر پائیں گے وہاں پہ کچھ پی نہیں کر پائیں گے اور اسی وجہ سے یہ آپ کی گھڑھ لکھ ہے خاص طور پر فیمیل ان کی بہت گھڑھ لکھ ہے کہ دو سو تین سیٹھے یہ پورے لیکشورن کے اندر بیچ کے اندر سب سے زیادہ یہی سیٹھے ہیں انگلیس کے بعد انگلیس کی دو سو تیس ہے مگر اس کے بعد جو دو سو کا حصہ کراس کر جانا یہ بڑی بات ہو اور اس طرف آپ بھی دیکھیں کہ لوگ ٹیسٹ کالیفائی نہیں کر سکے تو آپ نے یہ میکسیمم میرٹ جو آپ پر آئے گا نا میکسیمم یہ مینیمم تو چالیس ہے میکسیمم پچاس ہے مینیمم چالیس میکسیمم پچاس جنہاں جس نے پچاس نمبر بھی لے لیے وہ ٹیسٹ کالیفائی کر جائے گا اب چیزوں کو آپ نے دیکھنا کیسے ہے کہ ایک سوال آتا ہے نا وہ کتابوں کے اندر سیدھا سیدھا سوال دیا ہوتا ہے اب وہ جب پی پی ایسی کا کیونکہ ہمارے دو سارے پیپر ہمارے سینئر سازہ وہ بھی یہ پیپر بناتے رہے ہیں اور ان کا پتہ ہوتا ہے ہمیں تو وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سوال کو صرف تھوڑا سا گھمہا کے کرتے ہیں تھوڑی سی ڈومین اس کی چینج کرتے ہیں جب ڈومین چینج ہوتی ہے تو تھوڑا سا سوچ کے جو سوچنے والا بندہ ہے نا وہ سوچتا تو اس کا جواب کیلئے کروے لیتا ہے یہ ہوتا تو نووے منٹ ہے مگر یہ نووے منٹ آپ کی جو قسمت ہے اس کو بدلنے والا ہوتا ہے تو میرے بھائی یہ جو سیونٹین سکیل کی سیٹ ہے یہ کوئی چھوٹی سیٹ نہیں ہے بہت اندہ قسم کی پوسٹ ہے اور آپ بڑے برسکون رہتے ہیں اس پوسٹ پہ رہ کر تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کو دے گا مہرک اتنا زیادہ نہیں ہے سیٹ صاحب کتنی زیادہ ہے پنجاب کے اندر تو تھوڑی سی محن ضروری ہے اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ جنرل نالج دیکھیں آپ کے ٹیسٹ میں جنرل نالج بہت افیکٹیو ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ آپ کو اس کلاس میں ریگولر لی آپ کو جو جنرل نالج ہے وہ بھی آپ کو دے گے ابھی میں نے کلاس کا سکیجل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جس کے اندر ہم نے جنرل نالج کے بھی کچھ لیکچر کچھ لیکچر آپ کو ریکارڈڈ بھی لیں گے کچھ لیکچر آپ کو انشاءاللہ پوری فیس ٹو فیس کلاس ہوگی اس میں بھی ہم آپ کو دیتے رہے گی اور ساتھ میں جنرل نالج کے بھی ٹیسٹ رکھے ہیں تو یہ ایک بیس تدری سیشن ہم اس کو برانا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری عزت ہے اور الحمدلاللہ ہمیں روزی دے رہا ہے بہت دے رہا ہے مگر جب تک آپ لوگ اس سیشن سے کامیاب نہیں ہوتے تو ہمیں فکر رہتی ہے تو آپ آج کامیاب ہوں گے تو کل ہماری عزت ہوں گے کل ہمیں لوگ جانے گے کہ یار واقعہ تک تو ملنا یہ نصیب کی بات ہے اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے والدین سے اور اساسا سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے تو یہ بیٹر میں آپ کو بتا رہا تھا نائن ٹین پہلے آپ نے کرنا یہ میری رقیست ہے کہ اس ویک میں آپ نے نومی دسویں کو آپ نے ہر صورت فیزیکل ایڈیوکیشن کو تھورلی پڑھنا ہے اور کوشش کریں انگلیس کی درمز جو ہیں اس کو ساتھ ساتھ کلیر کرتے جائیں یہاں پہ جب آپ پڑھ لیں گے تو نیکس ویک کا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ کا گیر وی باروی ہے اور آپ کی ہنڈر پسن کوشش ہونی چاہیے کہ ابھی آپ کے پاس آج اٹھارہ تاریخ ہے ابھی آپ کے پاس تقریباً دو فروری تک یا اکتیس فروری جنوری تک دو فروری تک جو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے فیزیکل ایڈیوکیشن کا صرف گیر وی باروی اور نائن ٹین پڑھنی ہے اب جب اس میں وہ ٹرمز ساری آپ سیکھ لیں گے اور ٹینز کے حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے گراؤن کے حوالے سے پولز کے حوالے سے بیڈ منٹر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں آپ ان چیزوں کا تھوڑے تھوڑے نوٹس اپنے بنانا شروع کریں آپ اس میں سے دیکھیں نائن ٹین میں نائن ٹین میں کون کون سی اہم جو باعث ہے آپ اس کو لکھیں اس کے نوٹس علاق کریں ٹینز کے علاق کریں ٹاپکس وائد آپ بناتے جائیں اور اس میں جو چیزیں رہ گئے وہ گیرمی باروی میں سرچ کر کے وہاں پہ لکھیں اب دو فروری تک آپ نے یہ چار کتابوں کو تفصیل سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے بی اے کے اندر آ جانا اور بی اے کے اندر جو فیزیکل ایڈیوکیشن ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے فیزیکل ایڈیوکیشن کو جب آپ بی اے کے اندر دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو اتنی امدہ چیزیں ملیں گی کہ آپ کو جو بنیادی ایمے تک جاتے وقت آپ کو ہر چیز کلیر ہو جائے گی بی اے والا سلیبس وہ آپ نے پندرہ دل لگانا ہے بی اے سلیبس پہ بی اے پارٹ ون اور پارٹ ٹو ٹھیک ہے یہ دونوں کا سلیبس آپ نے پڑھنا ہے ایک ہفتہ پارٹ ون کا پڑھ لیں اور ایک ہفتہ پارٹ ون کا پڑھ لیں اب اس میں بھی آپ نے اپنے نوٹس بنانے کی کوشش کر جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کا دماغ اس کو سمجھتا ہے اس کو سیکھتا ہے اب آپ کو یہ بتا دے کہ پیپر بنانے والے بہت سلیبس ہوتے ہیں کالجس سے اب وہ کالجس میں پڑھا رہتے ہیں بہت سکتے ہیں یا پھر انٹرویو لینے والے وہ تو ہوتے ہی نائیٹی پرسنٹ کالجس سے ہیں اب ان کے ہاں جو زیادہ سلیبس ہوتا ہے وہ اپنی باروی اور بی اے والا یہ سلیبس ہوتا ہے مگر جب آپ نے بیس دینر پڑھی ہوتی فیزیکل ایڈوکیشن کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ہاتھ ساتھی طور پر فیزیکل ایڈوکیشن کرتے ہیں اور کچھ اتفاقر اس لیے کر لیا کہ جیسے ٹیچرز کی سیٹیں کافی ساری آتی رہی ہیں اس کے لیے کالجس چلیں ٹیچر بان جائے کیونکہ ہم نے میٹرک میں ہم نے تو بائیو فیزیک کیمسٹری پڑھی ہے یا ہارٹس پڑھی ہے تو فیزیکل ایڈوکیشن تو ہمارے رکھتے نہیں ہیں لہذا اس وجہ سے وہاں پہ بنیاد پختہ کریں بنیاد پختہ کرتے کرتے آپ گیار بھی باریں اور پھر بھی اس کے بعد آپ نے ایم اے کو آنا ہے تو آپ ریفروری کے اندر ایم اے کی بکس کو سٹارٹ کر دینا ہے اور ایم اے کو یہ جو ٹیچر لیکچس آپ کے لئے رہے ہیں اس سبجیکٹ کو پڑھتے جانا ہے اب اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے جو بھی لورز بنے ہیں وہ ایم اے کی ترتیب سے پڑھتے جائیں اس کے لیے ایک الہر کی ٹائم ہو ٹھیک ہے اور ایک یہ گھنٹہ یا دو گھنٹے مطالبنا آپ تین گھنٹے بھی دے رہو تو میرے خیال سے کافی ہے ڈیل گھنٹہ اس ٹڈی کو دیں ترتیب کے ساتھ اور ڈیل گھنٹہ جو آپ کو لیکچر دیا جاتا ہے اس لیکچر کو تیار کریں اس سے گلیٹر کتابیں پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ کو پریپیر کریں اور اس کے ساتھ آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ کوشش کریں جو بھی ٹاپکس ہیں ان سے ہٹکے بھی ایم اے کی کتابوں سے ہٹکے فیزیکل ایڈوکیشن پہ دو چار کتابیں انشاءاللہ طرح میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے ان کو بھی پڑھنا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ساتھ ساتھ اموروڈز بھی دیتے جائیں گے پھر آپ کی ٹیسٹ سیریز ہوگی ویکلی ٹیسٹ ہے کلاس ٹیسٹ ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کی ٹیسٹ سیریز ہوگی آپ نے اس کو پریپیر کرنا ہے مگر یہ تب ہوگا جب آپ لوگ سنجیدکی کے ساتھ ٹائم دے دیں گے کسی نے کسی نے بھی آپ کو گھول کے نہیں پلا دینا تو آپ اردو والے تھوڑی سی زیادہ محنت کریں کیونکہ انہوں نے اس کو جسٹ پیپر پاس کرنے کے لئے پڑا ہے انہوں نے اس لئے نہیں پڑا کہ کل لیکسرر کا پیپر دینا ہے تو انشاءاللہ میں ہنڈر پرسند میں دو سو پرسند امید ہوں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے آرام سے اتنے نمبر آ جائیں گے اور آپ ریٹن کالیفائی کر جائیں گے تو آپ جسٹ ریٹن کالیفائی نہیں کرنا بلکہ ہم نے بنیادی کنسپٹ جو ہے اس کو بھی کلیر کرنا ہے تو ہم ساتھ ساتھ آپ کو وہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ بتاتے جائیں گے تو فیزیکل ایڈوکیشن سپورٹ سائنس کوئی مشکل نہیں ہے اور بڑے گولڈن 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 چارنس اس کے بعد تین سال سیٹس نہیں آنی آپ کو بتا رہے ہیں ابھی موقع ہے اور اس موقع سے آپ پرپور فائدہ اٹھا لیں ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں چار چار گروپ جوائر کرنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے آپ ہمارا نہ کریں کسی اور کا کر لیں مگر ایک ٹریک پہ رہیں ایک طرف رہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں چھوڑ دے دو رنگی یک رنگ ہو جا سرہ سر موم ہو جا یا سنگ ہو جا آپ دو ٹریکوں پہ نہ چلیں اب ایک ٹریک پہ لیں اور اسی کو پڑھتے رہیں اور انشاءاللہ آپ کے ایک اچھی ٹیس سیریز بھی ہوگی جس سے آپ کو برپور معاملت ملیں گے اور تمام سبجیکٹس وہ یہاں پہ آپ کے کلیئر کروایا جائے گے اور سب سے بنا فائدہ آپ کا یہ بھی ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ کو جنرل نولج کے انشاءاللہ ہم تیاری اس کے ساتھ آپ کو کرواتے جائیں گے تاکہ آپ کو کلیر ہو جائیں اب دیکھیں ایک چیز نہیں ہے اس سے آپ کو ایسی ایسی فیزیکل ایڈوکیشن پیپر کی بھی تیاری ہو رہی ہے اور آپ کے اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے لیکشورر کی بھی تیاری ہو رہی ہے یہ آنے والا خد آپ کا ہے صرف آپ نے محنت کرنی ہے کسی کی باتوں میں نہ آئے جسٹ آپ محنت کریں اور انشاءاللہ میں اس پہ بڑا سنسیر ہوں اور بڑی سجیدگی کے ساتھ اس کلاس کو دیکھ رہا ہوں میں ایک 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 ایکٹیویٹی نوٹ کرتا ہوں آپ کا ساتھ چاہیے اور آپ تمام لوگ اپنا ساتھ میرا ساتھ دیں اور انشاءاللہ آپ کی برپور محنت کے ساتھ ہماری عزت ہے یہ فیس بہنی فیس نہیں ہے یہ آپ کو بتا دیں آپ اگر دیکھیں تو اگر آپ کو کسی جگہ پہ فیزیکل کلاس لینے کے لیے جانا ہوتا ہے تو آپ کے صرف جو رکشے کے خرچے ہیں وہ ہی یہ ساری فیس ہے دو ایک مہینے کے رکشے کا خرچہ جائے وہ ٹوٹل فیس ہے تو آپ گھر میں بیٹے ہیں اور گھر بیٹے آپ کو یہ تمام فیسیلٹی موجود ہے تو آپ شکر بھی کریں اور دوسری بات ہے کہ اب جو آپ کو ٹارکٹڈ کام دیا جاتا ہے وہ آپ کریں سر انتہائی میں رہتی ہیں گولڈ بیٹلیسٹ ہیں ایپ پی ایسی میں رہے ہیں سکسی سکیل میں فیزیکل انسٹرکٹر اور ابھی جاپ پبلیس کمیشن سے دو دو سترہ میں سیلیکٹ ہو کے لیکچر فیزیکل ایڈوکیشن ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم اور بھی لوگوں کو یہاں پہ جو فیزیکل ایڈوکیشن کے اسسسٹن پروفیسر ہیں ہم ان کو بھی یہاں پہ بلائیں گے وہ بھی آپ کو گائیڈ کریں گے مقصد یہ ہے کہ اس سیشن کامیاب کرنا ہے یہ صرف ایک ٹیچر نہیں بلکہ اور بھی ٹیچر ہم آپ کی معاملت کے لیے انشاءاللہ ہائر کریں گے اور وہ بھی ایک ایک دو دو لیکچر آپ کے ساتھ لے گے اور پھر آپ کے انٹرویو کی جو ہے نا وہ بھی پروپر تیاری کروائیں گے اور موک انٹرویو اور فیزیکل انٹرویو آپ سے کنڈکٹ کیے جائیں گے یہ ہمارا پروپر سیشن ہے کوئی ایسے نہیں ہے آپ ہمارے نیو ہوپ اکیڈمی سے اس سیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کتنا ایک دو ڈھائی تین سو ویڈیو وہاں پہ ماری الحمدللہ موجود ہے سو اپنے آپ کو پریپیر کریں ایک زہر بنا لیں اور مہینے گذر جانے ہیں ابھی جو ہمارے میرے دوست لیکچرن لگے ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اگرچہ ہمارا اسلامیات کا پیپر بہت لیٹ ہوا اور اس کے بعد جو اردو کا پیپر بہت لیٹ ہوا ہمیں اس پہ بہت زیادہ کھپڑا پڑا تو الحمدللہ آل وہ خوش پاس ہیں کہ وہ ان کی فائنل سیلیکشن ہوگی ہے اور اگلے پندرہ دنوں میں ان کو آرڈر ملنے والے ہیں تو یہ وقت آئے گا مشکت کر کے ہی آسانی آتی ہے اور سہوتے لینی ہیں تھوڑی سی مشکلات اتھانی پڑے گی تھوڑا سا جاگنا پڑے گا تھوڑا سا آپ کو کام کرنا پڑے گا اپنی روٹین کو کچھ نہ کچھ قربان کریں اگر آپ آج اس کے لیے کچھ قربان کریں تو کل اس کے لیے بھی آپ کو اس کے فائدے ملے گے اللہ محنت دیکھتا ہے اپنی محنت کریں بھرپور کریں اور پھر اللہ پہ چھوڑے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو اس میں خیر اور برکت ڈال دے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت فرمائے گا اس سسلے میں آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو کلاس کے یا لیکچر سمجھ نہ آ رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو یا نوٹس کے ضرورت ہو آپ کو بینہ ججک ہمیں کہہ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو بھرپور تیاری کروائیں گے قائلی آپ ساتھ دیں اور ساتھ سب سے بڑا ساتھ دینے کی یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے اپنی پڑھائی کو وقت دیں جو آپ کو ٹارگیٹڈ کام کروایا جاتا ہے اس کو کریں اور جو ہے میکسیمم جو ہے نا آپ پڑھائی کو وقت دیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامین آسر ہو میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے سلیبس آپ کو نائٹ اینڈ کا بتایا انٹر کا بتایا بی اے کا بتایا وہ آپ مجھے انشاءاللہ طرح سنائیں گا وہ پڑھیں گے اور اس حصرے میں جب کچھ نور چاہیں کچھ ایم سی کیوز ہے وہ آپ کو میں شیئر کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ وہ بھی ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے کامیاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی اس حصرے میں اگر آپ کا کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں پہلی ایک دو کلاسز ساتھ ساتھ ابھی ان کو نیا نیا کام سیکھا ہے انہوں نے تو اس پہلے کلاسز لیتے رہے مگر فیزیکل کلاسز انہوں نے زیادہ لی ہوئی ہیں اس وجہ سے تھوڑی سی ہے مگر نیٹ کی بھی پرابلم آ رہی ہے کیونکہ بعض دل آپ کو بھی نیٹ پرابلم کر رہا ہے سو انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں لیکچر آپ کو ریکارڈ پورا ملے گا جیسے لیکچر آپ کا ختم ہوگا اس سے اگلے دو تین گھنٹوں پر آپ کو ریکارڈ پورا ملے لیکچر اویلیبل ہوگا یہ پریشانی نہیں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت پر لیکچر نہیں لے سکتے تو وہ آپ کو مل جائے گا نیٹ بھی انشاءاللہ ہمارا اچھا چگہ رہا اور کلاس ہماری جیسے یہ کلاس ابھی آپ دیکھ رہی ہیں اس کلاس پر الحمدلہ کوئی ڈیسر بڑھنی ہے ایسی انشاءاللہ وہ بھی کلاس ہوگی یہ ریکارڈنگ بھی آپ کو ملے لیبل ہوگی آپ سننا چاہیں انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی ساتھ میں آپ کی اس کی تیاری ضرور کروائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ